سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم ہائیر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس میں سے کافی طرح کے آز تک کوششن آئے ہیں اور آگے بھی اس میں سے ایک کوششن آنے کی سمبھاؤنا ہے تو دوستو یہ ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یونیورسٹیز کے بارے میں کافی طرح کے الگ الگ کوششن پوچھے جاتے ہیں جیسے کہ یونیورسٹی کتنے پرکار کی ہوتی ہے میٹا یونیورسٹی کیا ہوتی ہے یونیورسٹی کا جو ادھیکس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے اور بھی کافی طرح کے کوششن ہے جو ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ یو جی سی نیٹ ایکزام میں پانچ یا دس نمبر سے رہ گئے ہو اور دوستو کیا آپ چاہتے کہ اب کی بار بھی دوارہ پھر سے آپ پانچ یا دس نمبر سے فیل ہو جائے نیٹ یا جیارف لینے میں دوستو آپ یہ ایسا بلکل کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور اگر ایسا کسی بھی دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ہمیں تو دوستو دیر کس بات کی اس دپاولی کے سب افسر پر ہم نے آپ سبھی کے لیے ایک 20 days crash course نکالا ہے اس course میں دوستو ہم آپ کو paper first کے سبھی 10 unit کی اچھے سے study کروائیں گے 10 unit PDF study notes دیں گے اور دوستو اس کے اندر ہم آپ کو 20 دن کے اندر پورا تا پورا revision کروائیں گے ہر ایک unit کا اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو 2012 سے لے کے 2019 تک old paper PDF دیں گے جس کے اندر آپ کو topic wise old question paper ملیں گے جیسے کہ آج تک جتنے بھی research کے question آئے وہ ہم نے الگ کرکے ہیں کمیقیشن کے جو آئے وہ ہم نے الگ کرکے ہیں teaching کے الگ کرکے ہیں اس طریقے سے 10 کی 10 unit کے ہم نے topic الگ کر رکھے ہیں دوستو ان کو دیکھتے آپ کو بہتی اچھے سے اپنی study کر شکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو theoretical notes اور theoretical video دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو اس paid course کے اندر یہ بتاتے ہیں کونسے question ہیں جو exam کے اندر ہر بار آتے ہیں اور کئی question تو ایسے دوستو جون 2019 exam میں اور دسمبر میں اور پہلے بھی بلکل ڈکٹو کوپی آئے ان کی statement اور option بھی بلکل ڈکٹو کوپی ہوتے ہیں دوستو اگر ہمیں ایسے question کا پتا چل جاتا ہے تو ہم بلکل آسانی سے اپنا net plus grf qualify کر شکتے ہیں اور ہر بار جو 5 یا 10 number سے رہتے ہیں وہ order ہمارا بلکل ختم ہو جاتا ہے ملنے والی ہے یہ course کب سے start ہونے والا ہے اس کا registration دوستو ابھی سے شروع ہو گیا آپ ہمیں زلد سے زلد message کیجئے اس کے اوپر اور ہم آپ کو پورا کا پورا process بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ کو registration کرنا ہے کیسے آپ کو notes ملیں گے کیسے آپ کو videos ملیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستو کہ university ہوتی کیا ہے کسے university مانا جاتا ہے ویسیو ویدھہلے سکسا سے ہمارا ابھیپرائے کبھل اس سکسا ماتر سے نہیں ہے جو کبھل ویسیو ویدھہلے دوبارہ پردان کی جاتی ہے اپیتو اس کا ابھیپرائے اس سکسا سے بھی ہے جو ویسیو ویدھہلے سے سمبند ہے تو مہا ویدھہلے یا کولیج دوبارہ پردان کی جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ ہمیں ایک confusion دور ہو گیا کہ universities سکسا جو ہوتے وہ کبھل اور کبھل universities میں نہیں دی جاتی وہ ہم جو مہا ویدھہلے ہوتے ہمارے کولیج ہوتے انسٹیٹوٹ ہوتے ان کے اندر بھی دی جاتی ہے ویسیو ویدھہلے ایک سوائتہ پرابت سنستہ ہے یعنی کہ autonomous institution ہے یہ جس کا پربند اس کے دوارہ ہی کیا جاتا ہے اب دیکھئے autonomous body کے کیا کیا کاریہ ہوتے ہیں مکھے روپ سے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو universities ہے یہ اپنے آپ خود سکسکو کی نیوکتی اور پدونتی کر شکتی ہے یعنی کہ ان کو upgrade کر شکتی ہے اور چھاتروں کے چین میں یعنی کہ چھاتروں کو کسی حساب سے entrance test لینا ہے ان کا interview لینا ہے کیا کرنا ہے وہ decide کرے گا کیونکہ ہر university کے rule regulation الگ الگ ہوتے دوستو جب ہم جیسے کہ PhD میں admission لیتے تو کئی university میں interview ہوتا ہے تو کئی university میں interview نہیں ہوتا تو وہ اپنے حساب سے decide کرتے ہیں اسی طریقے سے ادھیاپکو کے ویشو سکسن ویدیو ایم انسندھان کے ویبین ویشو کے چین میں بھی ان کی اپنی اچھا ہوتی ہے کہ کس طرح سے چین کریں تو یہ ہوتا ہے autonomous body کا کاریے اور یہ دوستو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان میں سے کئی بار question آ چکا ہے کہ نم لکت میں سے کون جی autonomous body ہے یا نہیں ہے اور کئی بار ایسے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو ویشو ویدہلے ہے وہ کس طرح کی سنسطہ ہے تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو ویشو ویدہلے کو چھوڑ کر راجے ستریہ ویشو ویدہلیوں کا کلا دھیپتی یعنی کی چانسلر جو ہوتا ہے راجے کا راجے پال ہوتا ہے دوستو کس کو چھوڑ کر ویشو ویدہلےوں کو چھوڑ کر راجے ستریہ یعنی کی state university جو ہوتی ہے ان کا کلا دھیپتی یعنی کی چانسلر کون ہوتا ہے دوستو راجے کا راجے پال ہوتا ہے ڈلی ویشو ویدہلے کا کلا دھیپتی وہاں کا اوپر راجے پال ہوتا ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس میں سے دو بار پہلے کوشن آ چکا ہے اور اس کے اندرم دیکھتے دوستو کیا بات ہے نمبر ایک پہ راجے کا راجے پال راجے کے سمست ویشو ویدہلوں کا کلا دھیپتی ہوتا ہے یہ چیز ہم نے اوپر پڑھ لی ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا ہے راجے کے سب ہی ویشو ویدہلوں کے کلپتی کی نیوکتی راجے پال کے دورہ کی جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ کلپتی کلپتی ہوتا ہے وائس چانسلر کی نیوکتی کون کرتا ہے راجے پال کرتا ہے یہ چیز ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے دوستو کیونکہ اس میں سے کئی کوشن پہلے آئے ہیں اور ہم آگے کی ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان میں سے کوشن آج تک آئے ہیں آگے بات کرتے ہیں دوستو جو ہمارا ویشو ویدہلے ہوتا ہے ان کے اندر جو ان کے اندر مکھے روپ سے دو سنسطھائے ہوتے ایک ہوتا ہے دوستو سینیٹ یا پھر کورٹ جیسے بولتے ہیں دوسرا ہے کاریکارنی پریشت اب دیکھیں سینیٹ اور کورٹ کے اندر کیا کام ہوتا ہے اس میں اس میں ویشو ویدہلے ہو سے سممندھت سبھی لوگوں کا پرتی نیدھیتو ہوتا ہے جیسے کی سکھ سکھ پراشاری ابھیواغ پنجی کرت سناتک یعنی کی اس کے اندر سبھی کا لیکھا جوکہ ہوتا ہے پرتی نیدھیتو یعنی کی ریپرزنٹیشن ہوتا ہے اس کے اندر اس کے علاوہ راجے سرکار ایوام کولا دھیپتی دوارہ بھی اس میں کچھ سدسیوں کو منونیت کیا جاتا ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے ویشو ویدہلے سمندھی سبھی نیتیوں کا نردھارن کرتے تثہ وزٹ آدھی کی ویوستہ یہی کرتے ہیں کون کرتا ہے سینیٹ کرتا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کرتی ہے نیامک یعنی کی یہ نیام وغیرہ بناتے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کس طرح سے چلانا چاہیے سنسطہ کو یہ سنسطہ سمپون پرساسنک کارے کو سنچالت کرتی ہے ٹھیک ہے اور ویشو ویدہلے کی سمپتی کوش انس کے پرتی دن کے پرساسن کا سنچالن کرتی ہے یہ ہے ایک لگو اکائی ہے یہ چیز بھی ہمیں یہاں سے دھیان رکھنا ضروری ہے آپ چاہے تو اس میں سے نوٹس بنا سکتے ہیں دوستو اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے آتا ہے ہمارے پاس ٹائپ آف یونیورسٹی یہ کرنا ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس میں سے بھی کافی کوشن ابھی تک آئے ہیں دیکھیں مکھے روپ سے ہمارے کتنے ہی طرح یونیورسٹیز ہوتے ہیں جیسے کیندریے راجے سمویسو ویدھیالے ان سبی کے بارے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آبی انگٹھن کے انصار تین طرح کی یونیورسٹی ہوتی ان کے بارے میں ہم آسانی سے پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے دوستو کئی بار دوستو یہ ڈائریکٹ کوشن بھی آیا ہے کہ سینٹرل یونیورسٹیز کتنی ہے سٹیٹ یونیورسٹی کتنی ہے یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں پانچ سات دو ہزار انیس کو یو جی سی کے دورہ جو لسٹ جاری کی گئی تھی اس کے انصار سٹیٹ یونیورسٹی ہمارے پاس چار سو ہے ڈیمڈ یونیورسٹی ایک سو چھبیس ہے سینٹرل یونیورسٹیز کے سنکھیا اڑتالیس ہے اور پرائیوٹ یونیورسٹی تین سو سینٹیس ہے دوستو انڈیا کے اندر ٹوٹل نو سو گیارہ یونیورسٹی ہے پانچ سات 2019 کے انصار اور اب بات کرتے دوستو ہم کندری ویشو ویدھی کی یعنی کی سینٹرل یونیورسٹی جو ہوتے اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا دوستو کندری ویشو ویدھی کی ستھاپنا سنسد کے ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہاں پہ دھیان رکھ ہے کہ سنسد کے ایکٹ دوارہ ستھاپت کیا جاتا ہے یہ سبھی مانو سنسادن وکاس منترالے کے انترگت آتی ہے ان یونیورسٹی کو سب سے زیادہ فنڈ دیا جاتا ہے اور یہاں پر انے ویشو ویدھی کے مقابلے بہتر شویدھائے ہوتی ہے پانچ سات دوہ جار انیس کے انیس بھارت میں 48 کندری ویشو ویدھالے ہیں اور اس کندری جو خاص بات ہے وہ دیکھتے ہم دوستو گوہ اور اندر پردیش کے سیوائے یعنی کہ ایک گوہ اور اندر پردیش کو چھوڑ دو تو بھارت کے سبھی راجوں میں کندری ویشو ویدھالے ہیں اور کافی ویشو ویدھالے دوستو ابھی recently ایڈ ہوئے ہیں ہمارے ایک دو سال کے اندر کندر ساسط پردیش میں دلی اور پرنڈو چیری میں کندری ویشو ویدھالے یہ چیز بھی دھیان رکھنا ضرور یا وہ پوچھ سکتے کنی ملکت میں سے کون سے کندر ساسط پردیش میں یونیورسٹی ہے یا نہیں وہ اس طریقے سے کوششن پوچھ سکتے ہیں اور آگے بات دوستو اتر پردیش میں سب سے زیادہ چھے کندری ویشو ویدھالے اس کے بعد دلی میں پانچ ویشو ویدھالے ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ لیشت دی ہوئی ہے دوستو یہ آپ لیشت دیکھ سکتے کہ کون کون سے راج میں کس کس نام سے سنٹرل یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہ پوری لیشت دے رکھے یہ جو ہماری نئی یونیورسٹی بنی ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے دوستو اس کے بات آتا ہے ہمارے پاس راج ویسو ویدھال یعنی کہ سٹیٹ یونیورسٹی اب دیکھیں سٹیٹ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے راج ویسو ویدھال کا نرمان راج ویدھان سبھا دوارہ پارت ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہمیں یہاں پہ دہان رکھ دکھائے تھا کس طرح اس میں کوششن آتے ہیں اور 5 2017 کے انصار یو جی نے 400 راج ویسو ویدھال کو مانیت دی ہے آگے بات کرتے دوستو ہمارے پاس دیم یونیورسٹی کو ہندی میں اور نام سے کہا جاتا ہے جنہیں ویسو ویدھال اندان آیو کی صلح پر بھارت سرکار کے اوچ سکس ویبھاگ دوار مانیت دی جاتی اب دیکھیں سب ہی میں الگ آ رہا ہے دیکھیں ڈیونیورسٹی کو مانیت کہاں سے دی جاتی ہے بھارت سرکار کے اوچ سکس ویبھاگ دوار ان کو مانیت دی جاتی جن سنستانوں کو مانیت ویسو پر کاری کرتے یعنی دوست دم جو یونیورسٹی ہوتے اس کے اندر کو سپیسل طرح کی سکس دی جاتی یہ ہٹ کے ہوتی ہے ان میں کچھ خاص بات ہوتی ہے اور ان کے اندر ہم دیکھتے کیا چیز ہے مانیت سنستان سنستان ویقاس منترالے کی سٹیٹس ہوتا ہے ان کا اور اس کے تحت کیا ہوتا دوستو یہ اپنے نام سے ڈگری دے سکتے ہیں پانچ سات 2019 کے انصار 126 یونیورسٹی بھارت میں تھی ڈیمڈ یونیورسٹی اور اس کے یہاں پہ کچھ ادھان دی گئے ہیں یہاں پہ آپ سب ہی دیکھ سکتے کی کون کون سی بھارت کے اندر ڈیمڈ یونیورسٹی ہے میٹا ویسو ویدھالیوں کا مکھے ادیس سے نوین پرودھ یوگی کی کے استعمال سے ویبھین ویسو ویدھالی دوبارہ چلائے جا رہے پٹھے کرموں کو ساجہ کرنا ہے یعنی کی الگ جو کولیز یونیورسٹی ویگرہ میں نئی ٹیکنولوجی سے پٹھے کرم پڑھائے جا رہا ہے ان سب کو ایک دوسری کے سیر کرنے کا کام کرتے میٹا ویسو ویدھالی اور اس کے اندر کافی ترقی بات دیو ہے دوستو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور سارے رکر آگے بات کرتے دوستو آگے ہمارے پاس پرائیویٹ یونیورسٹی کیا ہو اس طرح کی یونیورسٹی کی ستھاپنا کسی پرائیویٹ سنسطان یا سپانسرنگ بوڈی کے دوارہ راج یا کندر سرکار کے قانون کے تحت کی جاتی ہے یہ چیز ہمیں پتا ہونا چاہئے دوستو کہ وہ کس کے دوارہ ستھاپیت ہوتی ہے ان نیجی ویشو ویدھالیوں کو یو جی سی مانیت پرائیویٹ یونیورسٹی دیگری دینے میں سخصم ہے لیکن آف کیمپس سمبند کولیج کے انمپتی نہیں دیتا یعنی یہ پرائیویٹ یونیورسٹی اپنے الگ سے کولیج ستھاپیت نہیں کر شکتی ان کو مانیت نہیں دے سکتی ہاں خود اپنی دیگری دے سکتی ہے اور خود کام کر شکتی ہے اس کے بعد دوستو پانچ سات دوہوزار انیس کنس بھارت میں 337 پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اس کے ویشو ویدھالے اپنے ادھکار چھتر میں آنے ویشو ویدھالے کو مانیت پردان کرتے ہیں ان پر نیانترن رکھتے ہیں ان کے لیے پاتھے کرم نیردھارت کرتے ان میں ادھیان نورت چھاتروں کے لیے پریکشاو کا آیوزن کرتے یعنی جس طرح سے ایک کولیج یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہوتا اسی طریقے سے ایک یونیورسٹی بھی دوسری یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اس کے پیرنٹ جو یونیورسٹی ہوتی وہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرنی ہے کس طرح سے کیا کچھ کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس سنگھ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے ایک کولیج ایسا ویدھہلے جس میں کاریوں کو ایک کندری پرساسن اور کئی سنگھ ٹک کولیج کے ویج ویبھاجت کیا جاتا ہے بھارت میں اس طرح کے کئی ویدھہلے ہے لیکن پھر پڑھ لینا دوستو کیا پتہ سائد اس میں سے کوئی کوشن آجائے اب بات کرتے دوستو ایک آتمک ویسو ویدھہلے کی اس پرکار کے ویسو ویدھہلیو کا اپنے انترگت آنے والے مہا ویدھہلیو پر پر ادھیکار ہوتا ہے ان مہا ویدھہلیو کے لیے ادھیا کو کی نیوکتی سویم کرتے ہیں تو دوستو یہ بھی ہمارے کچھ ٹائپ ہوتے ہیں ان میں سے ویسے تو ابھی تک کوئی زیادہ کوشن نہیں آئے لیکن پھر بھی آپ پڑھ لینا تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی اور اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ دھیان رکھنا دوستو آپ کو بتا دو جو یونیورسٹی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دوائی تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز کو سانی سے دیکھ